جی تو سلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں سیل باز یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد جنید فرنس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایم چار سو باؤن کی کٹ کی سیٹنگ کے بارے میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا آپ کو ایم چار سو باؤن کی سیٹنگ کے بارے میں انشاءاللہ آج گائیڈ کریں گے جو آٹو یومیڈٹی اور آٹو ٹمپریچر کے ساتھ کٹ جونسی ہے وہ آتی ہے یہ انکلیو بیٹر آپ چیک کر سکتے ہیں اس انکلیو بیٹر میں آٹو یومیڈٹی اور آٹو ٹمپریچر کی کٹ ایم چار سو باؤن چونسی ہے وہ لگائی گئی ہے ابھی کام انکمپلیٹ ایس کی ٹری وغیرہ بننے والی ہیں یہ تین ٹری والا انکلیو بیٹر ہے دو سو چالی سندگی تقریباً اس میں کپیسٹری ہے اور یہ دو بلف کے ساتھ دو فین کے ساتھ اور ڈبل اڈاپٹر کے ساتھ یہ جونسا انکلیو بیٹر تیار ہوا ہے ایم چار ایم چار سو باؤن کی کٹ اس میں لگائی گئی ہے اگر ایم چار سو باؤن کی کٹ فینسیز دیکھ سکتے ہیں اس میں ماشاء اللہ سے لگائی گئی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کی پوری دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کسی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایم چار سو باؤن کی سیٹنگ کا نچور لکھا کے لگ دیں گے انشاءاللہ تو فینسیز جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ایم تیمبریچر کی ریلے لگی ہوئی ہے اور یہ یومیڈٹی کی جونسی ہے وہ ریلے لگی ہوئی ہے جو یومیڈٹی کو آن کرانے کے کام آئے گی اور یہ تیمبریچر کو آن کرانے کے کام آئے گی یہ ہائی گرو میٹرس میں لگا ہوا ہے تو فرنسابی جس طرح یہ لائٹیں دو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا مطلب ہے کہ ہماری بلپ بھی آن ہے اور یومیڈٹی فائر بھی آن ہے جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یومیڈٹی فائر ہمارا اسٹم چل رہا ہے میں نے یومیڈٹی فائر کو باہر رکھا ہوا ہے سینسر اندر ہے تو یہ چلتا ہی رہے گا تب تک اس کو اندر نہیں کر دیتے کیونکہ سینسر سینس کرے گا تو یہ جونسا ہے اس کا یومیڈٹی آف ہوگی اس لیے آن رہنے دیں اس کو اب اس کی سیٹنگ کے بارے میں میں بتاتا چلتا ہوں آپ کو فرنس اس کی سادہ سیمپل سیٹنگ ہے کوئی اتنی بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے یہ اس میں چار بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو دو بٹن ہے یہ تیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے کام آئیں گے اور یہ جو دو بٹن ہے یہ اس یومیڈٹی کو کنٹرول کرنے کے کام آئیں گے یہ ہمارا پلس والا بٹن ہے یہ مائنس والا بٹن ہے اسی طرح یومیڈٹی کی طرف بھی یہ پلس والا بٹن ہے اور یہ مائنس والا بٹن ہے یہ ہمارا جو پلس والا بٹن ہے فرنس یہ ہمارے اس تیمپریچر کو آن کرانے کے کام آئے گا اور جو مائنس والا بٹن ہے فرنس یہ ہمارے تیمبریچر کو آف کرانے کے کام آئے گا جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں میں آپ کو تیمبریچر کی سیٹنگ کر کے ایک دفعہ دکھاتا ہوں کہ تیمبریچر کی کیا سیٹنگ کس طرح سے آن کرنے کے کام آئے گا کس طریقے سے آف کرنے کام آئے گا فرنس اگر آپ پلس والا بٹن دبا کے رکھتے ہیں یہ دبا کے رکھتے ہیں تو رکھ کرنے لگے گا بلنگ کریں یہ دیکھیں سیٹنگ شریف آ ساتھ ہے اب اگر اپنی کمانڈ دے سکتے ہیں جی ہمارا تیمبریچر سیٹنگ شریف پانچ پر ہو تو ہمارا بلب ہے وہ آن ہوجی ازئی شریف پانچ سے نیچے ٹیمپریچر نہ جائے تو یہ اس کا مطلب اس سے ہم نے اس کو کمانڈ دی سیٹنگ شریف پانچ پر ہمارا ٹیمپرچر جونسا ہے وہ آن ہو جائے اب ہم نے کمانڈ تو اس کو دے دی کے سیٹنگ شریف پانچ ہمارا temperature on ہو جائے اب off کی command ہم نے اس کو دینی ہے کہ off کتنے پہ ہو تو اس کو ہم منس والے بٹن کو اگر ہم دبا کے رکھیں گے تو یہ ہمارا off کرانے کے کام آئے گا جس طرح میں نے انکلیویٹر کی سیٹنگ کی ہوئی ہے سینتی شہر یا آٹھ اب سینتی شہر یا آٹھ پہ جا کے جونس ہے ہمارا temperature جونس ہے وہ off ہو جائے گا سینتی شہر یا پانچ پہ جا کے on ہوگا سینتی شہر یا آٹھ پہ جا کے on ہو جائے گا سیمپل سادہ فرنس سیٹنگ ہے کوئی تنی بڑھی راکٹ سائنس نہیں ہے بس یہ آپ کو دو اس میں جنسی سیٹنگ ہے یہ مائنس والا بٹن ہے یہ on کرانے With جنس ہے اور یہ اوف کرانے کے کام آتا ہے Sally پہلا بٹن جونس آہا آن کرانے کے کام آتا ہے اور دوسرا بٹن جونس ہے جس کی آف کرانے کے کام ٹھا اسی طرح آپ ایومنٹی ہیوموریٹی کی سیٹنگ بھی سیم کرے گی سیم سیٹنگ ہے اس کی یہ پہلا جونسφبالا بٹن جونس آ اور مق mechanical کے کام آئے گا سیم سیٹنگ ہے کوئی روکٹ سائز نہیں ہے سیمپل سادہ سیٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سیٹنگ نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا لگے تو آپ میرے کونٹریکٹ نمبر ویٹس اپ نمبر پر میرے سے رابطہ کر کے میرے سے سیٹنگ معلوم کر سکتے ہیں یہ یومیٹی فائر دیکھیں جس طرح صرف یومیٹی فائر جونسا ہے نا وہ چل رہا ہے تو سیم یومیٹی فائر کی سیٹنگ جس طرح میں آپ کو سیٹنگ کر کے دکھائی سیم یومیٹی فائر کی سیٹنگ بھی یومیٹی کی سیٹنگ بھی یہی ہے اور مزید آپ کو یہ انکلویٹر میں آپ کو دکھاتا چلوں اس میں 240 سنڈوں کی کپیسٹی ہے زبردست ڈیزائن کے ساتھ یہ انکلویٹر جونسا ہے نا وہ بنایا گیا تھی تین ٹرے اس کی تین ٹرے کی کپیسٹی ہے اس کے اندر تقریباً 240 سنڈے اس میں آ جائیں گے اور سائٹ پہ جونسا ہے نا اس کا فٹنگ کا جونسا ہے نا وہ کام کیا گیا ہے ڈبل اڈاپٹر کے ساتھ یہ انکلویٹر بنایا گیا ہے ٹرپل اڈاپٹر کے ساتھ سوری جونسا ہے نا انکلویٹر بنایا گیا ہے زبت اس انکلویٹر ہے تو ٹوئنٹی پرشن کام ہونے والا ہے اور ایٹی پرشن کام تقریباً اس کا ہو چکا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ فرنس آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ